بلند شہر کے پہاسو میں ہوئے نابالک کے شوری ہتیاکار میں بے حد چونکھانے والا کھلاسہ مرتکہ کی ماں کے پریمینے دراتی سے گلہ ریت کر کی تھی نابالک کی ہتیا پولس کا دعویٰ مرتکہ کی ماں کو اپنے ساتھ بھگا لے جانا چاہتا تھا آروپی بیٹی کو اکیلے چھوڑ کر جانے سے انکار کرتی رہی تھی نابالک کی ماں کو آروپی سے ملنے وابات چیت کرنے سے بھی روکتی تھی پریمینے محلہ کی بیٹی کو راستے سے ہٹانے کے لیے کر ڈالی نرممہتیا کھیت میں گھاس کٹنے کے دوران دیا تھا واردات کو انجام پولس نے آروپی راہل کو کیا گرفتار آروپی کی نشان دہی پر آلہ قتل دراتی بھی برامت بلند شہر سوارٹ ٹیم با پہاسو پولس دوارہ آروپی کی گرفتاری کے بعد ہوا کھلاسہ یہ پرسوں نگلا جگت تھانا پہاسو میں ایک تیرہ سال کی بچی کی باڈی ایک کھیت میں بلی تھی اس گھٹنا کے انعورن کے لیے ایسو جی تھانا پہاسو تھانا سلیمپور کی ٹیموں کو لگایا گیا تھا جن کے دوارہ اس گھٹنا کا سفر انعورن کرتے ہوئے اس میں جو ابھیوکت ہے راہل اس کی آج گرفتاری کی گئی ہے خوشتاج میں یہ پرکاش میں آئی کہ راہل اور مردکہ جو بچی ہے اس کی ماں کے بیچ میں عوید سنبند تھے اور یہ دونوں ساتھ میں بھاگ جانا چاہتے تھے بٹ مردکہ کی ماں یہ انسسٹ کرتی تھی کہ وہ اپنی بچی کو ساتھ میں لے کر کے جائے گی راہل کو یہ ایک بادھا کے روپ میں دکھتا تھا اور اسے یہ لگا کہ یہ بچی راستے سے ہٹ جائے گی تو یہ دونوں آپس میں یہاں سے بھاگ جائیں گے اور اس کو کوئی بادھا بھی نہیں اتپن ہوگی اسی کارن سے اس نے اس کی ہتیا کر دی اور وہیں بڈی جو کھیت ہے اس میں چھوڑ گیا تھا اس کے بعد اس نے کچھ ساکش بھی مٹانے اور چھپانے کی کوشش کی جو کی پوستاج میں اس نے قبولا ہے اس کے پاس سے وہ آلہ قتل جس سے کہ اس نے ہتیا کری تھی وہ برامد ہو گیا ہے اور اس کے کپڑے جس پہ کی کھون کے کچھ افشیش پائے گئے ہیں وہ برامد ہوئے ان سبھی کو فورنسک ایگزامینیشن کے لیے بھیجتے ہوئے ابھی اپنی آئی کا بھی رکشہ میں بھی جا جارہا ہے اب تک کی جانکاری کے انصار اس کا کوئی اپرادی کی تحاس نہیں ہے یہ ایک پرین پرسند کے دوران چیئے گئے دیکھتی رہیے ڈی بی بھارتی سامچار نظر ہر خبر پر